پر ایک کتاب نہ اتارو اور ہم اس کو پڑھیں یعنی وہ یہ حجت بازی کر رہے ہیں کتاب تیرے اوپر نہ یہ اس کتاب کو نہیں مانتے اور کوئی کتاب ہو جو ہمارے اوپر اترے اور ہم خود اس کو پڑھیں یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ حجت بازی کر رہے ہیں کہ چڑھ آسمان پہ اچھا چڑھ بھی جائے گا پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے اس کے جواب میں قرآن مجید کی فساحت و بلاغت اور اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان بیان فرما رہا ہے نا محبوب ان سے جو ہے نا یہ کج بیس ہے صرف اتنا جملہ کہہ دے قل ان کو فرما دے سبحان ربی میرا رب پاک ہے یہ جو تم حجت بازیاں کر رہے ہو نا سبحان کہاں آتا ہے جہاں اللہ تعالی کے ہاں ہر کمی کی نفی کرنی ہو اسی سورہ کے شروع پہلی آتا پڑھ لیجیے نا سبحان اللہ ذی اصرا بعبدہ لیل من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصہ وہی کہتے تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراج پر کیسے چلے گئے رات کے قلیل عرصے میں اس لئے رب العالمین نے وہاں سبحان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ مصطفیٰ خود نہیں اللہ پاک اپنے خاص بندے کو لے گیا رات کے قلیل عرصے میں من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصہ اس لئے وہاں بھی لفظیں سبحان استعمال کیا اور یہاں پہ دیکھیں قل اے نبی فرما دے سبحان ربی میرا رب پاک ہے ہر کمی سے ہر کجی سے ہر نقصے ہر عیب سے میں رب پاک ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے حل کنتو اللہ باشر رسولہ میرا کام تبلیغ کرنے کا یہ نہیں ہے کہ میں یہاں کوئی مازلہ بیلڈر ہوں کہ میں تمہارے لیے سونے کا گھر بناتا پھروں یہ کرتا پھروں یہ کرتا پھروں تمہاری کج بیسی اور تمہارے غلط مطالبات کا میں اللہ کا رسول ہوں تم تک پیغام پہنچانے آیا ہوں پہلے بھی اللہ پاک نے قرآن کی شان بیان کی اور کہا کہ یہ قرآن ہدایت کی اصل یہ ہے وہ قرآنی آیات کا مطن یہ مکمل بیانی کرتے ایک ٹکڑا لیتے اور اپنے مطابق اس کو تحریف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جنا جزاکاللہ بات جاریہ کیے گا بہت جزاکاللہ سعید صاحب سلام علیکم خیریت ہے بہت خوبصورت بات کی ہے ماشاءاللہ بہت عبر دیست الحمدللہ پیر صاحب یہ سلیب کا قرآن پاک نے جو بیان فرمایا ہے اس میں جو سولی پر چڑھنا ہے تو موت لازمی ہے جو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی سولی پر چڑھے اور قرآن پاک نے جہاں لفظ استعمال کیا جیسے فیرون کا مقالمہ ہوا جادو گروں کے ساتھ تو فیرون کہتا لَأُسَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہیں میں صرف وہاں چڑھا کے اتار لوں گا نہیں یا سولی چڑھا کر مار دوں گا کیا مانا ہوگا اس کا مطلب یہ کہ میں تو جائے پانسی دے دوں گا پانسی دے دوں گا تو قرآن نے پانسی کا مانا جو کیا ہے اسی طرح سے جو فساد فی الارض ہے نا دی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 تو یہاں پر کیا مانا ہوگا کہ سولی پر چڑھا کے اتار لوں گا یا فاسی دے گا موت دے دوں گا موت دے دی جائے جو صدای پانشمنٹ ہے جی جی بلکل تو یہ میرے کرو قرآن پاک تو یہ اس مانا کی نفی کر رہا ہے کہ سوری پر چڑھایا جائے موت دے 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 قرآن میں تو ایسا کوئی مانا نہیں جی بلکل بلکل ایسا ہی ہے بہت شکر بہت شکر اور جزا کر اللہ جی محترم نظیر صاحب خیریت ہے آجہ شاہ صاحب میں آپ کی بات سے ایک اور بات بڑی یہ جو آپ نے آخر یہ جو بات کیا نا پیرستانی بائی سے پہلے بات کی ہے مشکین مکہ کے وہی مطالبات تھے جو دیگر انبیاء کے موزاد تھے چشمیں جاری کرنا موسیٰ علیہ السلام نے جاری کیا دیگر اس طرح باتیں کیا اب وہ بھی مانتے تھے کہ اس علیہ السلام اسمان پر گئے ہیں ورنہ وہ اسمان پر جانے کی بات نہ کرتے جی طرح چشمیں جاری کرنے کی انہوں نے بات کیا تاریخ میں ان کے علم میں بھی تھی موسیٰ علیہ السلام نے چشمیں جاری کرنا انہوں نے موزاد کا ذکر کیا سابقا انبیاء کے کیا میں درست سمجھاؤں نہیں آپ اس سے لنک بلکل انبیاء کرام کے موزاد موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کے چشمیں جاری کرنا لیکن ان کا ایک یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ ادھر باغ ہو جس میں پجور اور انگوروں کے درخت ہوں نیچے نہرے بیٹی ہوں اور یا تو سونے کا گھر تیرے لیے سونے کا گھر ہو یہ ساری حجت بازی ہیں نا ساری یہی بات میں نے کیا نا یہ واقعات پہلے موجود تھے ان کے علم میں تھے وہ یہ واقعات بیان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر بھی نہیں مانیں گے کہ یہ سارے واقعات تم بھی درہا دونا تو ہم پھر بھی نہیں مانیں گے ان کا موقع تو یہ تھا بلکل یہ بات درست ہے یہ تو شاہ صاحب نے پڑھ لیا آیات میں موجود ہے کہ یہ سارے مطالبات ہم کر رہے ہیں نا یہ پورا کرو مانیں گے پھر بھی ہم نہیں یہ پورا کرو تب ہی مانیں گے اور یہ مطالبات کرنے کی وجہ جو میں سمجھا ہوں یہ واقعات پہلے موجود تھے ان کے علم میں تھے واقعات یہ ہوئے ہوئے سابقہ انبیاء کے نہیں یہ ربط کلام یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کی تصدیق آپ کر رہے ہیں اور آپ بھی تو رسول ہیں اور سابقہ انبیاء کے موجزات کے بارے میں آپ خود یقین رکھتے ہیں اور خود مانتے ہیں کہ ہاں یہ باتیں ہوئی ہیں تو ویسے حصی موجزہ ہمیں دکھا دو دعویٰ تو مرد رسول کا ہے وہ ایسا دعویٰ ہے جو پچھلے سچے انبیاء کا تو آپ نے بھی وہی حصی چیزیں ہمیں دکھانی ہیں جب یہ کر دیا اور اوپر سے وہ ان کو پتہ پڑا کہ ہاں شاید ایسا ہونا ہو کہ یہ وہ دکھا دیں سمجھیں جیسے کہا جاتا ہے نا کچھ بھی کرو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے یہ سارے مطالبات کر کے اس کے بعد کہنے لگے اخریہ آپ دکھا بھی دو گے نا ہم تو مانیں گے نہیں تمہاری بات ہم نہیں مانیں گے جاؤ جیسا کہ کورا جواب یہ اس طرح سے یہ تنزیہ اور ٹٹے کا معاملہ انہوں نے کیا ہوا تھا اتنی سی بات تھی سمجھیں جس طرح سے ہم گفتگو کہ دوران چلیں وہ بات ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ ہے وہ مطالبہ ان کا ایسا نہیں پیر صاحب نظیر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نبی پاک نے فرما میں تو آسمان پہ نہیں چڑھ سکتا تو قرآن کے پتن میں تو یہ نہیں اس مقام پہ تو نہیں یہ کچھ بھی بھائی جان بھائی جان وہ آپ کی بات درست ہے لیکن نظیر صاحب سے جو بات ہو رہی تھی اور آستے آستے ان سے بات ہو جاتی لیکن ہم لوگوں میں مشکل کیا ہے کہ ایک آدمی اگر بات کر رہا ہے تو دوسرا آدمی سمجھتا ہے کہ اس وقت یہ بات کر لینی چاہیے اب رولہ پار دیتے ہیں تو اس طرح بات گئی نہیں اچھا کہ آپ نے وضاعت کی بلکل اس کا جواب تو دینا چاہیے تھا لیکن وہاں پہ سل بھائی بھی بولنے لگے اور بھی ساتھی بولنے لگے تو وہ بات گل ہو جاتا ہے اس طرح سے گل ہو گیا واقعتاً یہ بات بلکل نہیں ہے جی تو آپ ایسا کریں نا براؤڈ پہ میں ساروں سے گزارش کروں گا ایک تو جو گفتگو کر رہا اس کی بات کٹے نا اور دوسرا یہ بھی ارض کروں گا پیر صاحب تھوڑا سا پھر جب توالت ہو جاتی نسان جرہ جلد باز تو ہے نا یہ آپ جانتے ہیں اب ایک بندہ مسلسل دس منٹ بولتا رہنا تو دوسرے پھر تھوڑے بہت ڈسٹارب ہوتے ہیں تو آپ سے گزارش کروں گا کہ اختصار سات اپری براؤڈ کا یہ بھی ایک علامت بنائے کہ جناب دائیں بائیں نہیں جانا ایک تو موضوع پہ رہیں اور کوشش کریں کہ یار اختصار کریں میکسیم ہم ایسا کر لیں کہ تین منٹ پیر صاحب بہت ہوتے ہیں اگر تو وان ٹو وان گفتگو ہو رہی ہو نا تو پھر ایک ساتھی کو تین منٹ ہاں اگر کوئی اور بات نہیں کر رہا ایک ایلے نے بات کرنی تو وہ تو چلے ایک گفتگو لمبی کر لے لیکن جب فریق مخالف نے بھی بولنا ہو تو پھر آپ تھوڑا سا ٹائم کا تائین کر لی بلکل بہت صحیح بات ہے یہ میرا طرز عمل کیا ہے میں سوچتا ہوں کہ یہ جو احمدی حضرات ہیں ان کو بولنے دے دیا جائے بھلے ہم ایک منٹ بولیں بھلے وہ چار بولیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم نے بات مکمل نہیں کی یہ صرف اتنی سی بات ہے کیونکہ بات تو انہی سے کرنی ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ کوئی بھی بات اگر کر رہا ہے کچھ بھی بول رہا ہے اس کو آرام سے سنو گلت بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے جو بھی بول رہا ہے اس کا موقف آ جائے اور سنو توجہ سے سنو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد توجہ سے سنو تاکہ توجہ سے آپ اس کو جواب دے سکیں ایسا نہیں کہ دل میں یہ تو جوڑ بول رہا ہے میں تو اس کو اب رد کر دوں گا نہیں اس کی بات توجہ سے سنو وہ کیا کہنا چاہتا ہے اس کا کیا عقیدہ ہے وہ پوری بات تمہارے ذہن میں آ جائے نقشہ آ جائے اور اس کو لگے کہ میری بات سنی گئی تو پھر آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں یہ ہے یہ ہے اصل بات میرے نقطہ نظر یہ ہے محترم نہیں آپ صحیح میں آپ کے تحید کرتا ہوں بلکل بات کارنی چاہیے لیکن میں پھر ایک جملہ دو رہا ہوں گا لیکن ایک اگر اس جماعت کا بھی ساتھی آتا ہے اور وہ آپ کو جان بوجھ کے کہ ایسے غیر ضروری مسلسل وہ دس منٹ بولتا رہتا ہے پندرہ منٹ بولتا رہتا ہے اور آپ اسی اپنے آداب میں رہتے ہیں اسی خیرخواہی میں رہتے ہیں کہ چلیں یار اس کو بولنے دیں اور اس کی انٹینشن یہ ہو کہ میں نے جان بوجھ کر ان کو فرسٹیٹ کرنا ہے ان کو یعنی جو حضرات ہیں نا ان کو تنگ کرنا ہے تو اس وقت آپ ایسے ہوسٹ کوئی اصول ذابطہ منٹس کا بنا لیں یہ میری گزارش ہوتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ توجہ دیں گے انشاءاللہ دیکھیں انسان مکمل نہیں ہوتا شاہ صاحب کچھ نہ کچھ تو غلطیاں رہتی ہے نا لیکن کوشش ضرور کی اچھا مساتھیوں سے میری یہیں گزارش ہوگی میں سارے سینئر میدب سے یہیں گزارش کروں گا کہ اپنا کلچر بنائیں کہ آپ دوسرے کو بات کرنے دیں جب وہ مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد تھوڑا سا سبر کرنے اور سبر کرنے والوں کا عجر بے حساب اللہ تعاف فرماتا ہے باقیوں کا حساب ہے اور جو سبر والے ان کا بے حساب ہے ابھی آپ سے نظیر صاحب پیر صاحب بات کریں گے میں ذرا مصروع ہوں پیر اسکاری صاحب تشریف لے آئے ہیں وہ بات کریں گے میں نے آپ سے سوال کرنا ہے کیجئے کیجئے شاہ صاحب نے جو تمام کفار کے مطالبے دورائیں ہیں قرآن کریم میں تو ان کا جواب کیا آدھ دیا گیا تھا وہ کوئی نہیں بتایا آپ نے وہ تو بتایا وہ تو بتا دیا انہوں نے پھر صاحب بابا آپ ذرا وضعات فرما دیجئے کہ میں ذرا مصروع آپ بتا دیجئے اچھا وہ میں نہیں سبیج میں میں انہیں نہیں سنو دیکھیں قرآن مجید ہی میں موجود ہے انہوں نے آخر میں یہ کہہ دیا کہ یہ سارا کچھ جو مطالبہ ہم آپ سے کر رہے ہیں نا یہ یقین رکھی اگر آپ دکا بھی دو گئے نا تمہاری بات پھر بھی ہم نہیں مانیں گے قرآن مجید ہی میں موجود ہے یعنی آخر میں یہ بات یہاں تک ہو گیا اب ظاہری بات ہے آپ دیکھیں نبی علیہ السلام بھی بشر ہیں اب یہ سارا کچھ مطالبہ پورا کرنے کے بعد یہ ایک جو ہے وہ مزاق بڑا رہے تھے سمجھے تو نبی علیہ السلام کو پھر یہ بتا دیا گیا کہ آپ ان کی باتوں کو چھوڑ دیں آپ اپنے دعوت و تبلیغ کا کام کریں بس باقی چھوڑ دیں سمجھے وہ تنز کر رہے تھے نبی علیہ السلام پہ یہ دکا دو یہ دکا دو یہ دکا دو سارا کچھ بولنے کے بعد یہ کہہ دیا اگر یہ سارا کچھ دکا دو گے ہم پھر بھی آپ کی بات پہ یقین نہیں کریں گے بلکہ یہ ہے کہ ہم پر خود شریعت نازل ہو تب ہم مانیں گے آپ کی بات نہیں مانیں گے یہ خلاصہ ہے نتیجہ ہے آخری گفتگو کا سمجھے نہیں نظیر صاحب نہیں وہاں جو ہے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا تھا تو جواب تو اللہ دے رہا ہے نا آہاں وہی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اب ان کو مخاطب کیا کیا مخاطب کیا ان کو یہی مخاطب کیا اللہ باک نے بتا دیا ان کو جو میں نے آپ کو بتا دیا یہی بات اینڈ میں آگئی کہ آپ سارا کچھ کرو گے ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات بلکہ ہم پہ خود شریعت اترے تمہاری بات ہم کیوں مانیں ہمارے بطالبہ پورا کرو گے ہم تمہاری بات مانیں گے یہ ہے وہ بات یہ چوہان صاحب نیچے بیٹھے سن رہے ہیں کوئی بات اس کے ہیں موجود ہیں چوہان صاحب نہیں میں اگر مجھے موقع ملے تو میں اس کے کچھ کہنا چاہتا ہوں ہاں آپ کا موقع ہے بات نہیں آپ کہیں گی جی اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی میں کچھ خشمہ سے سونی تھی کہ یہ تو بات درست ہے ہم اس کے اوپر ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین بھی ہے بہترین تدبیر اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے تو جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو دیکھتے ہیں واقعہ واقعہ صلیب جو ہے تو اس کے مطلق ہم دیکھتے ہیں کہ حکمت سمجھنے میں کہاں کس کی بات جو ہے وہ حکمت سے زیادہ کرید ہے اب جو مسلمانوں کا یہ ہے ان کی سوچ اس کے مطلق یا ان کی جو سمجھ ان کو آئی ہے کیونکہ قرآن مجید میں تو اس میں تصریح نہیں بھی ولیکن شبہی لہم کہہ کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس میں سارے معاملے میں مشتبہ کر دیا گیا معاملے کو تو یہ یہ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت کیا ہو سکتی ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کو ایک مشن کے ساتھ یہود کی طرف بھیجا گیا ہے اب ہی ان کا مشن شروع ہوا ہے تو یہ سلیب کا واقعہ آ گیا تو اس میں حکمت کیا ہوگی کہ خدا تعالیٰ کی یہ حکمت اور اس کی خیر اور ماکرین یعنی اس کو تدبیر اس کی بہتری تدبیر جو گی کہ کچھ اور نے سمجھ آئی اس نے سوچا کہ بس اب ایک ہی طریقہ ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ اوپر لے گیا ہوں یہ سلیب سے بچنے کا اور کئی طریقہ نہیں تو اس سے خدا تعالیٰ کی کوئی بلکہ یہ گستاخانہ یہ خیال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایسا سوچا ورنہ ہمارے پاس پہ در پہ واقعات قرآن مجید میں ہمیں بتایا جاتے ہیں کس طرح مختلف انبیاء کے ساتھ ان کے مخالفی نے کیا 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 اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو بچایا اور غالب کیا تو یہ یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بس یہی سمجھائی کہ ان کو آسمان تو اٹھا لیا حالانکہ اس طرح کے کوئی چیز نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں جی بل رفع اللہ علیہ حالانکہ وہ یا حسین نہیں متوفی کا ورافع اللہ علیہ متوفی کا کے بعد وہ آ رہا ہے کہ میں تمہیں اٹھاؤں گا تو ظاہر ہے موت کے بعد اٹھانے کا ہے نا تو وہ روحانی رفع کا ذکر ہے اگر ہم یہ سوچیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور یہ غلطی جو لوگوں کو ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عیسیٰ ابن مریم تو میں نازل ہوگا اور اس وجہ سے لوگوں نے اپنی کم فہمی کے وجہ سے یہ سمجھا کہ یہ ضرور پھر وہی حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے جو رسولاً الہ بن اسرائیل جس کو قرآن کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ جو تھے ان کو ان کو موت نہیں آئی اس وقت بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ضرور وہاں اٹھا کے رکھا ہوگا کہیں تو تب ہی بھیجے گا نا تو یہ قلت تدبر کی وجہ سے یہ سارے واقعت ہوئے ہیں پھر ایک غلط عقیدہ جب رائد ہو جاتا ہے تو وہ پھر چلتا رہتا ہے اسی طرح اس کی کوئیکشن نہیں ہوتی تو اصل بات ہے کہ جو یہ عقیدہ جو ہے نا اگر ہم اس طرح دیکھیں خدا تعالیٰ کی حکمت کیا تھی انجیل کا اگر آپ مطالعہ کریں نا تو اس میں بے شمار کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سیناریو بنایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے صلیب دینی تھی اور وہ یہ کیونکہ یہود یہ چاہتے تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے سب سے بڑی تھریٹ تھی ان کے لئے تو انہوں نے ان کو صلیب دینی تھی ان کو لانتی قرار دینا تھا صلیب میں کیونکہ بائبل کی مطابق تو رات کے مطابق جو صلیب پر مرے وہ لانتی ہوتا ہے تو یہ ان کا یہ منصوبہ تھا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں خیر الماکرین ہوں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ وہ ان کے لئے شبہ پیدا کر دیا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے تو گئے لیکن وہاں ان کی وفات نہیں ہوئی بائبل میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی ہڈی نہیں توڑی گی چند گھنٹے وہ وہاں پہ رہے اتنی دیر میں تو وفات ہوتی نہیں ہے اور پھر بتائے گا کس طریقے سے سو پونٹ کی مرہم لے کے آئے ان کے اوپر پھر مرہم لگائی اور پھر حضرت عیسیٰ اس واقعے کے بعد آئے اور اپنے سہواریوں سے ملے ان کے ساتھ بیٹھ کے مچھلی بھی کھائی یعنی اور بتایا بھی بھی دیکھو میرے یہ جو نشان دیکھو ایک ان کا ہواری تھا جو اس کو شک تھا کیونکہ ان سے پہلے وہ ملنے آئے تھے اپنے ہواریوں سے وہ نہیں موجود تھا تو اس کو یقین نہیں تھا آرہا کہ سلیب سے وہ زندہ کیسے بچ گئے تو اس نے کہا جب تک میں خود انگلی ڈال کے نہیں دیکھوں گا جہاں پہ ان کے کیل لگے ہوتے میں نہیں مانوں گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے اگلی دفعہ انجیل میں جیسے لکھا ہوا ہے انہوں نے اس کو بلائے اور اس کو کہا کہاں یہاں پہ انگلی ڈال کے دیکھو اور وہاں پہ پچھلی ڈال کے دیکھو جہاں پہ نیزہ مارا گیا تھا تو ظاہر ہے کہ سلیب سے بچنے کے بعد ان کا ایک جسم تھا یہ انجیل ہمیں بتا رہی ہے اور قرآن ہمیں یہ ایک بڑی حکمت کی بات بتا رہا ہے کہ یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کو نوز بلہ کچھ سمجھ نہیں آئی سوائے اس کے کہ جلدی سے یہودیوں سے بچانے کے لیے حضرت عیسیٰ کو جو مشن کے ساتھ بھیجا ہوا تھا وہ حضورہ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ ان کو جسم کے ساتھ آسمان پر چڑھا دے اور اس کی کوئی آسمان قرآن مجید میں اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ملتی تو اصل بات یہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا مشن پورا کرنا تھا اور اس ذلت اور رسوائی کی موث انہوں نے بچانا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام پیدا کر دیئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیب پر چڑھانے کے باوجود ان کو سلیب پر موت نہیں دی کیونکہ سلیب پر چڑھنے سے کوئی لانتی نہیں ہو جاتا سلیب پر موت سے کوئی لانتی ہو سکتا ہے تو اس لانتی موث اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور وہاں سے وہ پھر چھپ کر رخصت ہو گئے کیونکہ اگر وہ چھپتے نا اگر وہ روح بانچو کسی جیسے عیسائی کہتے ہیں تو کہاں آکے انہوں نے یہودیوں کو کہا کہ یہ دیکھو تمہیں مجھے تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی یہ تمہارے سامنے میں زندہ موجود ہوں نہیں وہ وہاں پر چھپ کے ملتے رہے جیسے جنجیل سے بھی پتا چلتا ہے کوئی بھیس بدل کر آتے تھے اور ان کو پتانے سے چلتا تھا اگزام وہ ان کے سامنے آ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا سلیب سے اور ان کو پھر اپنے مشن وہ وہاں سے وہ چلے گئے وہ جو دوسرے قبیلے تھے اسرائیل کی جو کھوئی ہوئی بھیڑیں تھی وہ ان کی طرف وہ گئے اور کشمیر تک وہ آئے اور وہاں پہ انہوں نے وفات پائی اس سے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت پتا چلتی ہے اس سے حکمت پتا نہیں چلتی کہ خدا تعالیٰ نعوذ باللہ گھور آ کے بس ان کو آسمان جسم کے ساتھ اٹھا لیا اس کی کوئی دلیل قرآن مجید میں سے ملتی نہیں کہ کسی اور نبی کے ساتھ ایسا کیا ہو یہ خدا کے ساتھ یہ گستاخہ نا یہ تصور ہے کہ نعوذ باللہ ایک انسان کو خدا نے جسم کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے اور یہ تو وہ خدا کا وہ شریک بن جاتا ہے اس طرح کہ وہ اس کو موت ہی نہیں آ رہی دوزار سالتے بیٹھا ہوا ہے اور ابھی پتا نہیں کب اس نے نیچے اترنا ہے تو یہ عقیدہ کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ جو مسیح ابن مریم تم میں نازل ہوگا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہی وہ بندہ ہوگا جس کو مسیح ابن مریم کا نام دیا جائے گا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اطاعت گذار ہوگا اور اسی قرآن پر وہ عمل کرنا ہوگا اس کا وہ مومن ہوگا اللہ اور اس کے رسول کا مومن ہوگا اسی شخص کو امت کی ہدایت کیلئے بلائے جائے گا یہ کہنا کہ نعوذ بلہ خدا تعالیٰ نے اس کی حکمت نے یہ ارادہ کیا کہ رسولن الہ بنی اسرائیل جس کو کہا قرآن مجید میں جو حضرت امت حضرت موسیٰ کی امت کا ایک نبی تھا جو ان کی متاہت نبی تھا جو ان کی تورات کو پھیلانے آیا تھا اس نبی کو خدا تعالیٰ نے دو ہزار سال سے جسم کے ساتھ آسمان پر رکھا ہوا ہے تاکہ وہ امت جو خیر امت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو حضرت موسیٰ سے بھی بڑھا ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہدایت کے لیے ایک کم فضیلت کے درجہ رکھنے والے نبی کی امت سے ایک بندہ خدا تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے ریزرو کے طور پر جس کو خدا نے پھر بھیجنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی ہدایت کے لیے تو یہ ایسا گستاخرن عقید ہے جو اللہ تعالیٰ کی بھی گستاخی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی گستاخی ہے جن کو کہا جاتے کہ رسول اللہ علیہ بنی طرح ہٹا کے تو ان کو عام ایک امتی بنا دیا کیونکہ نبی تو آپ کے خیال میں آنا نہیں تو سارے خیالات اب دیکھیں نا تو آپ یہ ساری باتیں آپ کی نا حکمت کے خلاف ہیں جی شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی زیا صاحب اچھا زیا صاحب زیا صاحب کی جوٹی لگائی ہے ٹھیک آہ سید زفراللہ شاہ صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ بات کریں وہ بزی ہیں اچھا ٹھیک ایک منٹ چونکہ انہوں نے ایک لفظ پیر صاحب گستاخ خانہ کا لفظ انہوں نے بڑا سخت بول دیا ہے تو مجھے صرف ایک منٹ اجازہ تھا پیر صاحب مجھے میں پھر آپ کو تو اجازہ لینے کی ضرورتی نہیں ایک تو جناب آپ چونسا پر قرآن سے ادم فہمی کی وجہ سے ہیں اور میں چونکہ آپ نے گستاخ خانہ لفظ اللہ تعالی میں آپ کے لئے کہوں کہ آپ نے پوری جاہلانہ میں اب حق رکھتا ہوں کہ آپ کو جہالت کا منبع کہہ سکوں چونکہ آپ نے ہمارے عقیدے کو گستاخ خانہ کہا ہے تو اس وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں دیکھئے کسی کا زیادہ زندہ رہنا اس کو خلائی دعوے کا کہہ دے نا اس سے بڑی کیا جہالت ہو سکتی ہے سورہ انکبوت میں آیت نمبر چودہ میں عوض باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَا قَوْمِهِ فَلَّبِثَ فِيهِمْ أَلْفَسَانَةٍ اللہ خمسین عاما ساڑھے نو سو سال قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں ہے اس سے بڑا جاہلانہ بیان کیا ہوگا کہ جو دو ہزار سال زندہ رہے وہ خدا بن جاتا ہے یہ کوئی جاہل ہی کہہ سکتا ہے عالم یا جس نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہو وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا قرآن کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں فَلَّبِثَ فِيهِمْ أَلْفَسَانَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامَا ساڑھے نو سو سال کی بات قرآن مجید فرما رہا ہے تو ڈبل کر لیں دو ہزار سال ڈبل ہی ہو گیا نا تو کتنا بڑا آپ نے بوتان بان دیا قرآن پاک پر اگر کوئی طویل عمر ہو تو کیا وہ خدا بن جاتا ہے کسی ایک مسلمان کا مجھے عقیدہ بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئے گی کل نفس زائقت الموت یہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی حکم نافذ ہوگا انی متوفی کا اس میں فائل ہے ماضی تو نہیں ہے تو میرے محترم آپ ایک تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو گستاخانہ آپ عقیدہ بیان کرتے تو لفظ ذرا کوئی نرم استعمال کیا کریں رب العالمین آپ کی خواہش کا پابند نہیں اللہ تعالی نہ میری خواہش کا پابند ہے اللہ تعالی جس بندے کو جہاں چاہتا ہے اس کو منصب دیتا ہے اس کی ڈیوٹی لگاتا ہے تو میں نے صرف اتنی مقصر بات کرنی تھی آپ نے چونکہ کافی طویل بات کی ہے تو آپ سے اب گفتگو میں نہیں بولوں گا زیاد صاحب اور آپ کے گفتگو ہوگی اور ہم سنیں گے جزاک اللہ جزاک اللہ سے بہت بہت شکریہ خیر آپ نے بتا تو دیا ہے چوان صاحب کا اصل میں میں ایک چیز کی طرف سب دوستوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے جو افراد ہیں نا ان کی جو تربیت کی گئی ہے وہ کیا ہے تربیت ان کی یہ ہے کہ آپ ایک سری جھوٹ اور ایک گستاخانہ عقیدہ رکھتے ہوئے دوسروں کے مخالفین کے درست عقیدے کو گستاخانہ کہیں اور گستاخانہ کہنے کے بعد چار پانچ ڈائلگ ساتھ بولیں یہ اللہ کی بھی گستاخی ہے یہ نبی پاک کی بھی گستاخی ہے یہ حضرت عیسیٰ کی بھی گستاخی ہے علیہ وسلم یہ سب کی گستاخی ہے اور یہ باتیں کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کریں لوگوں کو کہ دیکھیں مسلمانوں کے کتنے گستاخانہ عقاعد ہیں یہ ان کے طریقہ واردات ہیں ان کے ان کے ہتھکنڈے ہیں اب دیکھیں اللہ یہود جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور قتل بھی وہ سلیب کے ذریعہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ کارٹ پر جو لٹکایا جاتا ہے وہ لانت اچھا ایک بات انہوں نے بیچ میں یہ بھی کیا ہے کہ اکیلا جو ہے وہ سلیب پہ چڑھایا جانا جو ہے نا وہ لانت کی وجہ نہیں ہوتا بلکہ سلیب پہ چڑھا کے مارا جانا یہ بھی ان کی انتہائی جہالت ہے میں اس پر حالانکہ ان کی کتب میں بھی لکھا ہوا ہے حسائیوں کی کتب میں بھی کہ ان کے ہاں دو طریقے تھے ایک تو یہ تھا کہ سلیب پہ چڑھا کے تو سلیب پہ ہی مارتے تھے جس کو لانتی ثابت کرنا ہوتا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ پہلے کسی کو مارتے تھے قتل کرتے تھے پھر اس کو لانتی ثابت کرنے کے لیے اس کو کارٹ پہ یعنی سلیب پہ لٹکاتے تھے تو لانتی جس کو وہ سمجھتے تھے اس کی سبب سلیب پہ لٹکایا جانا اس کا مانتے تھے نہ کہ سلیب پہ لٹکا کے مارنا مرزا غلام عمد قادیانی نے بھی اسی بات کو تسلیم کیا ہوا ہے اس میں وہ لکھتا ہے میں آپ کو اس کی بارت پڑھ کے سناتا ہوں کہ خود اس نے تسلیم کیا ہوا ہے کہ تیسری بات یہ ہے کہ یہودیوں کی بعض پرانی کتب میں یہ بھی لکھا ہے تو بہتر نہیں ہے لکھتا ہے کہ مجھے لکھتے ہیں کہہ دیں نہیں بھئی اتنی نہیں ہوتی اتنی نہیں ہوتی جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا جب آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہاں تکلیف نہیں ہوتی آپ کو وہاں نہیں پتا چلتا کہ پغمبر کی گستاخی ہو رہی ہے میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں تو یہ لکھتے لکھتا کا ہمارے ساتھ مطالبہ نہ کریں اچھا دلیل کی جگہ پہ پتھر شروع ہو گئے ہیں بھئی ٹھیک ہے جی اب آپ کو تکلیف ہو نہیں ہم آپ کی بات میں بولے ہیں ہم آپ کی بات میں بولے تھے رولہ مت پاؤ رولہ مت پاؤ ہم بولے تھے آپ کی بات میں آپ نے کتنی گستاخانہ بات نے کی ہم بولے تھے بات سنو بات سنو بات سنو شور نہیں کرو نظیر بھائی اور چوان صاحب یہ معمولی بات ہے اس پہ آپ اتراز نہ کریں یہ معمولی بات ہے بات اچھا نہیں اب میں تارک صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو میں نے بات کی ہے نا رسول امینی جو ہے نا اہمی دس سال سے نہیں کھا پرائیدر ہے تارک صاحب ہم نے آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ اچھی بیچی چھانی ہوئی ہے اب جو آپ نے بات مجھے کی ہے نا کہ لکھتے ہیں بولو تعظیم کے ساتھ اب آپ نے یہی بات مرزا صاحب کے بارے میں کہنی ہے کہ مرزا صاحب نے یہ گستاخی کی ہے ٹھیک ہے جی اب سنیں جی وہ کیا لکھتے ہیں آپ کے مرزا صاحب کہ دوسرا یہ کہ اس کو صلیب پر مارا ہے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر دو کی جدہ جدہ نفی کی تیسری بات یہ ہے کہ یہودیوں کی بات پرانی کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یسوع کو پہلے سنگسار کیا گیا تھا اور جب وہ مار گیا اب وہ فتوہ جو ہے نا لگائیں مرزا صاحب پہ بھی کیوں نے مار گیا کیوں نے لکھا مار گیا کیوں لکھا ہے جو میں نے بھی بات کی ہے نا مرزا صاحب نے لکھا ہے مرزا نے لکھا ہے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے تو اللہ کے سچے نبی کے بارے میں جب آپ کے مرزا صاحب جو لکھ رہے ہیں جب وہ مار گیا تو تکلیف نہیں ہوئی حالانکہ جو اللہ کے رستے میں قتل ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے مرا ہوا نہیں ہوتا شہید ہوتا ہے آ جاتے بات کرنے کے لئے اچھا لکھتے ہیں آگے جب وہ مار گیا تو بعد میں اس کو کارٹ پر لٹکایا گیا اس کو کارٹ پر لٹکایا گیا ان کو وہ کارٹ پر لٹکایا گیا یہ نہیں لکھا ان کو کارٹ پر لٹکایا گیا نہیں لکھا اس کو کارٹ پر لٹکایا گیا امید ہے بڑی تسلیح ہو گئی ہوگی یعنی پہلے قتل ہوا اور پیچھے سلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے چونسا بات مکمل کرنے دیجئے یہودیوں کی باز قرآنی کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یسو کو پہلے سنگسار کیا گیا تھا یہودیوں کی باز پرانی کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یسو کو پہلے سنگسار کیا گیا تھا اور جب وہ مر گیا تو بعد میں اس کو کارٹ پر لٹکایا گیا یعنی پہلے قتل ہوا اور پیچھے سلیب اب بتائیں جی مجھے آپ کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو لانتی ثابت کرنے کے لیے تو سلیب پہ چڑھا کے مارنا ضروری ہے مرزا صاحب تو لکھ رہے ہیں کہ پہلے ان کو مارا گیا پھر سلیب پہ لٹکایا گیا تھا یہ بھی لکھا ہوا ان کی کتب میں تو بعد میں سلیب پہ لٹکانا مرزا صاحب لکھ رہے ہیں کہ جوودیوں کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا تو آپ بھی تو انہی کی بات تارک چوان صاحب آپ بھی تو انہی کی باتیں بات کر رہے تھے نا کہ وہ سلیب پہ چڑھا کر مارنے کو لانتی سمجھتے تھے وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سلیب پہ چڑھا کر مارنے کو لانتی نہیں سمجھتے تھے صرف سلیب پہ چڑھانے کو لانتی سمجھتے تھے کیونکہ یہ بھی تھا ان کا عقیدہ کہ پہلے مارا کر پھر ان کو سلیب پہ چڑھایا گیا پہلے پھر مار دیتے تھے نا اس کا مطلب ہے اگلی بات یہ ہے ہاں تو بعد میں سلیب پہ چڑھاتے تھے تو لانتی سمجھنے کی وجہ سلیب پہ لٹکانا ہوا نا اس کو سلیب بھی موت کہہ دیں گے تو سلیب بھی موت کہیں یا اس کو یزید بھی موت کہیں یہ تو ثابت ہوا نا کہ لانتی ہونے کے لیے کارٹ پر لٹکایا جانا ضروری تھا نہ کہ لٹکا کے مارنا جو آپ کہہ رہے تھے اچھا آپ مجھے بتائیں پہلے ان کو مارا گیا وہ یہ مرزا صاحب سے پوچھ لیں جا کے مجھے نہ کچھ کہیں اگر یہ ثابت نہیں ہے تو مرزا صاحب کو پوچھیں یہ ہودی کتابوں کا حوالہ دیا ہے نا تو بھائی یہ ان سے پوچھے نا تو یہ ہودیوں کی کون سی کتب ہے انجیل ہی ہے ہودیوں کی کتب اور کون سی ہیں انجیل یہ ہودیوں کی کتاب نہیں ہے تو جیسے بھی ہے ان کا عقیدہ تو ظاہر ثابت ہو گیا نا کہ یہ سمجھتے تھے یہ ہودی اچھا جی آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو گستاخی ہے جب وہ سلیب پہ لٹکانا چاہتے تھے اور مارنا بھی چاہتے تھے قتل بھی کرنا چاہتے تھے اور بقول مرزا صاحب کے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آکے لے تھے واری سارے ساتھ چھوڑ گئے اب ایسی کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ کا ان کو وہ سارے دشمنوں کے نرغے میں سے نکال کے اسمان پہ لے جانا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پغمبر کی تظیم ظاہر کرتا ہے یا ان کو وہاں سے پکڑ کے لے جانا ان کی کھینچاتانی کر کے ان کو سلیب پہ چڑھانا ان کو جوتے مارنا ٹھٹھے کرنا کیل ٹھونکنا گالیاں دینا پتھر مارنا یہ ان کی تظیم ہے خدا کا خوف کریں آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک منٹ رک جاؤ آپ کو کس نے کہا بیچ میں بولیں تو اس وقت کیوں نے اوپر اٹھا لیا بیچ میں بولنے کا کس نے کہا ہے آپ کو تو آپ پوچھ رہے ہیں نا مجھ سے تو بھائی بعد میں بتا لیجئے اپنی باری میں میں بولا ہوں آپ نے جتنے جھوڑو بولے میں بولا تھا بیچ میں پانی پی لیں پانی پی لیں آپ لوگوں کی یہی مسئلہ ہے یہ کسر ہے آپ لوگوں کو وہ جھوڑو بولتے ہیں بعد میں دکسا پانی پی لوں پیر صاحب انہوں روک لو جا میں رکا آپ نہیں پیر صاحب انہوں کو آپ روکتے جا میں رکώ سنو نظیر بھائی چلا ٹھیک کریں چوہان صاحب چوہان صاحب دیکھیں آپ نے کتنی بات کی ہم نے آرام سے سن لیا وہ جو بھی بات کر رہے ہیں آپ خاموشی سے سن لیا وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ تعدیم ہے وہ اسٹائل ہے گفتگو کا آپ کو یہ اس طرح نہیں پوچھ رہے کہ آپ ابھی جواب دیں پوچھ تو آپ ہی سے رہے ہیں اپنے ٹائم پر آپ جواب دیں بات کیجئے بات کیجئے جی بہت بہت شکریہ اب دیکھیں اللہ کے رسول جن کو اللہ تعالی نے وجیہاں فی الدن جا والا آخرہ قرآن پاک میں فرمایا اور ان کے بارے میں فرمایا وائز کففت بنی اسرائیل آنک کہ ان کو تو وہ بنی اسرائیل ہاتھ بھی نہیں لگا سکے قرآن پاک کی نصے سری قطعی کو چھوڑ کے یہ لوگ حضرت عیسی علیہ السلام کو تظیم کون سی دے رہے ہیں یہ کہ انہوں نے پکڑا جو دیوں نے سلیب پہ لٹکایا مارا پیٹا تھٹھے کیے گالیاں دیں کیل ٹھونکے پتھر مارے مزاک اڑایا ان کا یہ ہو رہی ہے ان کے نزدیک اللہ کے نبی کی تظیم اور اگر اللہ سارے دشمنوں کے نرگے سے ان کو ایسے اٹھا کے لے جائے جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے کہ دشمن دیکھتے کے دیکھتے رہ جائیں کسی کو خبر ہی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے پغمبر کو صحیح سلامت اٹھا کے اسمان پہ لے جائے یہ ان کے نزدیک گستاخی ہے یہ ہے وہ الٹی گنگا جو یہ بہاتے ہیں اس لیے تو امت مسلمہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر چھوڑا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اپنے جو گستاخانہ اقاعد ہیں ان کو ایسی فضور اپنے گستاخانہ اقاعد کو یہ کہتے ہیں یہ درست عقیدیں ہیں جو ایک پانچمی کلاس کا بچہ بھی سمجھ سکتا کہ یہ گستاخی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کے موجزات کو یہ کہتے ہیں گستاخی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اگلی ایک بات جو ہے وہ انہوں نے بات کی تھی میں بس اس پہ اپنی بات گفتگو کو ختم کروں گا مزید جو پوائنٹس رہ گئے ہیں وہ کوئی کسی اور ساتھی کے ذمعے لگاؤں گا انہوں نے ایک بات کی تھی کہ انہی متوفیقہ و رافعہ کا علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ پہلے میں ان کے معنی کے مطابق موت دوں گا تو پھر ان کا رفع کروں گا تو کہتے ہیں جی جب ان کا رفع ہوا تو اس کا مطلب ہے موت پہلے ہوئی یہ ان کی دلیل ہے حالانکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے رفعہ کا ذکر فرمایا وہاں موت کا نہیں بلکہ موت کی نفی کا ذکر فرمایا ہے وہاں قتل کی نفی ہے پہلے اور یہ کیا فارمولہ لگا رہے ہیں دیکھیں جی دوسری آیت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا متوفی کا ورافی کا پہلے توفی ہوگی یعنی موت ہوگی پھر اٹھائیں گے اب چونکہ دوسری آیت میں اٹھائے جانا کا ذکر ہے اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ پہلے موت ہوئی ہوگی حالانکہ وہاں موت کی نفی ہے اب سنیں سارے احباب اگر اس طرح کسی بات کا پہلے آ جانے سے اور اس کے بعد والی بات میں آنے سے یہ ترتیب ثابت ہوتی ہے کہ یہ کام ایسی ہی ترتیب سے واقعہ ہونے ہے تو قرآن پاک کی تو بہت سارا مطم جو ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا یہ ان کا جماعت احمدیہ کا فارمولہ ہے قرآن پاک اس کی تردید کرتا ہے کسی بات کا ذکر پہلے آ جانے سے یہ لازم نہیں ہے تاکہ اس کا وقوع پہلے ہونا ضروری ہے یہ سنیں اب اللہ تعالیٰ سورہ مومنون ہے آیت نمبر ٹوئنٹی سیون ہے ٹھرٹی سیون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں ہے زندگی مگر یہی ہماری دنیاوی زندگی اسی میں ہم مرتے ہیں اور اسی میں زندہ رہتے ہیں کیا دنیا میں ہم پہلے مرتے ہیں اور بعد میں زندہ رہتے ہیں نہیں پہلے زندہ رہتے ہیں بعد میں مرنا ہوتا ہے اسی طرح سورہ نحل میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہی ہے اللہ جس نے نکالا ہے تم کو پیٹوں سے تمہاری ماں کے اس حال میں کہ نہ تم جانتے تھے کچھ بھی اور اس نے بنائے تمہارے کان آنکھیں اور دل اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کان بنائے آنکھیں بنائی اور دل تو کیا ایسی ہے کہ جب بچے کی پدائش ہوتی ہے پیٹ میں پہلے اس کے کان بنتے ہیں پھر آنکھیں بنتے ہیں پھر دل نہیں سائنس نے پروف کر دیا ہے کہ سب سے پہلے دل بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے دل کو سب سے آخر میں بیان کیا تو کیا کہیں گے کہ یہ قرآن پاک کی آیات غلط ہیں یا ان کی سمجھ بوجھ غلط ہے اب آگے سنیں ذرا ایک ہی آیت اور پیش کرنو اور بھی بہت ساری آیات ہیں اور یہ ایسی آیت ہے کہ اس کا سارے بات واضح ہو جائے گی کہ آگے پیچھے ذکر آنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا وقوع جو ہے وہ بھی اسی ترتیب سے ہونا ضروری ہے اب اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وحی کی ہم نے ابراہیم کی طرف اسماعیل کی طرف اساق کی طرف یقوب کی طرف اسبات اور عیسیٰ علیہ السلام اور عیوب علیہ السلام اور یونس اور حرون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وآتینا داودہ زبورہ اور دی ہم نے دعود علیہ السلام کو زبور اب کیا یہ ترتیب سے ہوگا کہ پہلے وہی ابراہیم علیہ السلام کو ہوئی ہے پھر اسماعیل پھر اساق پھر یقوب عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیوب علیہ السلام کو ہوئی ہے ان کے بعد یونس علیہ السلام کو ان کے بعد حرون علیہ السلام کو ان کے بعد سلیمان علیہ السلام کو اور سب سے بعد میں اللہ تعالیٰ نے دعود علیہ السلام کو زبور عطا کی ہے ایسا ہی ہوگا نہیں بلکہ سب سے آخر میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں دعود علیہ السلام تو بہت پہلے سے گزر گئے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے ان کے ساتھ حضرت حرون علیہ السلام تھے تو یہ ساری ترتیب جو ہے اگر اس کو ان کے جو مطلب مفہوم انہوں نے گڑا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفاظ ثابت کرنے کے لیے اس کو ایسے لیا جائے تو قرآن پاک کی بہت ساری آیات غلط ثابت ہوتی ہیں یہ جو آیات میں نے پڑھ کے سنائی ہیں اور بھی بہت ساری ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن پاک میں جس ترتیب سے کچھ الفاظ آئے ہوتے ہیں ان کا وقوع اس ترتیب سے ہونا ضروری نہیں ہوتا میری بات ختم ہوئی ہے اب آگے مزید کوئی پوائنٹس ان کے ہیں اس پہ کوئی اور ساتھی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو میں نے اس بات کو کہا ہے یہ رسول اللہ بریس رہی جلد طرح پکارتا ہے ٹونی صاحب چوہان صاحب ایک منٹ جی نظیر صاحب آپ نے کر کچھ کہنا تو نظیر صاحب نظیر صاحب میوٹ کو لیں اگر آپ نے کچھ کہنا ہے تو ابھی کہیے آپ کا پاس ٹائم ہے کچھ نہیں کہہ رہے اچھا چوہان بھائی دیکھیں بات تھوڑی تھوڑی بات کو اگر ہم پکڑ کریں گے تو وہاں آگے گفتگو نہیں جائے گے فہش بات نہیں کرنی چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ مت پکڑیں دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بڑا غلیز عقیدہ یہ وہ اگر ہم اس کو پکڑ لیں تو بات کیسے آگے جائے گے ٹھیک ہے آپ کا یہ عقیدہ ہے آپ نے کہہ دیا تھوڑی سی بات کسی نے کر دی اس کو برداشت کریں آپ ایک سمجھدار آدمی ہیں عمر رسید آدمی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو مت پکڑیں جی چوہان صاحب آپ نے باس ٹائم ہے جی حضرت بات یہ کہ جو میں نے بات بیان کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک مشکل آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت ان کے خیال میں ان کو بہترین تدبیر اللہ تعالیٰ نے دیکھی تھی کہ ان کو فوری توٹ اٹھا لیا جائے اور انہوں نے مثال دیئے کہ جی ان کی تعظیم نہیں تھی ہونی اور انہوں نے یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا یعنی قرآن مجید آپ دیکھ لیں انبیاء کے ساتھ کیا ہوتا رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گلے میں چادر ڈال کر ان کو کھینچ رہے ہیں کفار اور پھر کوئی ان کے اوپر وہ سجدے میں ہے تو کوئی عوجری ڈالنا ہے ان کے اوپر پھر تین سال تک ان کو شعب ابی تعالیٰ میں اتنی سخت وہ زندگی تھی ان کو اس میں رکھا گیا ان کو اور پھر یہ کہ حضرت خدیجہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات بھی ہو گئی اسی وجہ سے تو اتنے اتنے ظلم انبیاء حضرت ایو پہ اتنے دکھ تکلیفیں آئیں اور انبیاء پہ اتنے دکھ تکلیفیں آئیں حضرت نوک علیہ السلام کے مطلب کس طریقے سے ان کی جماعت ان کے ساتھ تھٹا کرتی تھے ان کے لوگ جب وہ کشتی بنا رہے تھے اور سارا ہو رہا تھا وہ ان کی عزت افضائی ہو رہی تھی تو انبیاء کے ساتھ تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں انہوں نے بڑے بڑے دکھ اٹھاتے ہیں تو یہ کہنا کہ جی اس طرح تو اگر وہ پھر چھوڑ دیتا اللہ میاں ان کو یہودوں کی بیجتی کرتے رہتے بھی خدا تعالیٰ تو فرما رہا ہے اصول کے طور پر کہ جو بھی نبی آتا ہے اس کے اوپر استہداء ہوتا ہے اس کا انکار ہوتا ہے اور اس کو سو سو باتیں ملائی جاتی ہیں کاذب ہے یہ جادوگر ہے یہ جنونی ہے ساری باتیں حجم مصرح صلی اللہ علیہ وسلم کے انتے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں وما بے صاحبکم مجنون کیونکہ ان کو کہا گیا ہے نا مجنونی سی وجہ دکائے رہا تو اس ساری باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئیں تو اگر کوئی سی شخص کو ضرورت تھی کہ اس کو اوپر آسمان پر اٹھایا جائے تو اس سے سب سے زیادہ حق دار تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ خود اٹھایا جاتے اور خود اپنی امت کی ہدایت کے لئے آتے بجائے اس کے بنی اسرائی کا ایک رسول بٹھایا ہوا ہے وہاں پہ دو ہزار سال سے جو حضرت موسیٰ کی امت سے ہے تو یہ اللہ تعالی کی حکمت زیادہ پھر اس کے حساب سے زیادہ حکمت کے قریب تھا کہ اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیتا مکہ میں ان کو جو دکھ اٹھانے پڑے جنگی عوض میں ان کے دانت بھی شہید ہوئے اور کس طریقے سے ان کو مختلف طریقے سے عذیت دی گئی تو وہ پھر اللہ تعالی ان کو اٹھا لیتا تو یہ تو گئی آپ کے دلیل بنتی نہیں ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی فلا جگہ انہوں نے کہا حضرت حرون کا ذکر پہلے ان کا ذکر پہلے بھئی وفات کی بات ہو رہی ہے رفع اس کے بعد ہی ہونا ہے نا اور جگہ ساری وفات کے بعد رفع ہو رہا ہے تو ہم کہا نہیں یہاں بیعت رفع جو بعد میں ہونا تھا وہ پہلے بیان کر دیا گیا یہ وفات بعد میں ہونے کیسے رفع پہلے بیان کر دی ہے یعنی یہ کوئی دلیل بنتی ہے کوئی اکل سے کام لے وہ جو آپ آیات پیش کر رہے ہیں ان کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بھئی قرآن مجید کی ساری آیات دیکھ لیں جو بھی آدمی مرتا ہے رفع اس کا اس کے بعد ہوتا ہے ہم کہیں نہیں حضرت عیسیٰ کے معاملے میں اللہ تعالی نے یہ بات جو ہے وفات کی پہلے بیان کر دی رفع پہلے وفات بعد میں کرنے تھی رفع پہلے کیا تو مثل کوئی دلیل نہیں بنتی وہ جو آیات آپ پیش کر رہے ہیں موں میں جھاگ بھر کے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے پھر دیکھیں نا قرآن مجید میں سورہ آراف میں آیت سات نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرمارے کہ تم سب سے یہاں چلے جاؤ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوگے تمہارے لئے اسی زمین میں ٹھکانا ہوگا اور کچھ متتک فائدہ اٹھانا مقدر ہوگا اسی زمین میں تم زندہ رہوگے اسی میں تم مروگے اسی میں سے نکالے جاؤگے اب یہاں پہ تو آسمان کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جس کو میں آسمان کے اوپر دوہزار سال کے لیے یا تینہزار سال کے لیے اٹھا کر رکھوں گا جسم کے سمیت تو یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے اچھا وہی بات ہے مسلمانوں کے خود عالم یہ کہتے ہیں یہ ابھی بھی یوٹیوب پہ وہ ہے میری جو اکاؤنٹ اس پہ بھی میں نے لگائی ہوئی ہے کہ وہ عالم صاحب مسلمانوں کی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب توفی کا لفظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے تو اس کا معنی موت لیتے ہیں جب توفی کا لفظ حضرت عیسیٰ کے لیے آتا ہے تو موت کا معنی لیتے ہو ان سب کو موت پڑھ جاتی ہے یہی ہم دیکھ رہے ہیں ہر وقت اب دیکھیں یہ بخاری کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ المائدہ اور اس کی ہے چودہ سو گیارہ اس کا ہے نمبر اور یہ یہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ دوزخ کی طرف لے جائیں جائیں گے تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں جواب ملے گا تو نہیں جانتا کہ تیرے پیچھے انہوں نے کیا کیا اس وقت میں کیا کہوں گا وہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِ كُنتَانْتَ رَقِيبَا عَلَيْهِمْ کہ جب تک میں ان کا میں ان کا اسی وقت تک نگرانتا ہے جب تک میں ان میں تھا اب جو تو نے مجھے وفا دی تو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وفا دینے کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے نہیں نہیں وہاں اٹھانے کا ہے اور یہاں پہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام وہی بات کہہ رہے ہیں تو وہاں پہ ان کی وفا دی تو یہ آپ لوگوں کی اپنی جہالت کہنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں یہ بات لیکن اللہ تعالیٰ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے رسول ہیں اور آپ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کی امت میں لاکر ان کو اس جو ان کا درجہ ہے اس سے آپ گھٹا کے ان سے آپ یہ درجہ لے رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں واللہ خیر الما کرین اللہ عزیز الحکیم یعنی یہ ہے گستاخی جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ حکمت کیسے ثابت ہوتی ان باتوں کا آپ نے کوئی جوار نہیں دی آپ نے اور باتیں شروع کر دیں وہ آپ لوگ ایسے ہیں آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے یا فلانا اب یہی باتیں میں شروع کر دوں اس کا کیا تعلق ہے ان باتوں سے شکریہ جی پیر صاحب اجازت ہے جی شاہد بیر صاحب بات کیجئے جزاک اللہ جی بہت بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چوہان صاحب جو ہے نا سارے زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے میں نے یہ کب کہا اپنی بات میں کہ انبیاء کرام کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا نہیں ہے آپ کی پرابلم یہ ہے کہ پہلے ایک چیز کو وجہ اتراز بناتے ہیں اور جب ہم لوٹ کے آپ کو جواب دیتے ہیں تو ہمارے جواب پہ پھر آپ اتراز کر دیتے ہیں بھئی وہ اتراز آپ کی طرف سے آیا ہوتا ہے ہماری طرف سے نہیں ہوتا ہم نے کب کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پغمبروں کے ساتھ منکرین ایسا سلوک نہیں کرتے آپ نے خود اس کو مناری طرف staff وہ حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اٹھا لیا ہے یہ حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے تو میں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ اگر ان کو باحفاظت اٹھا لیا جانا یہ اگر گستاخی بنتی ہے تو پھر ان کا مارا پیٹا جانا تو اس سے بڑھ کے گستاخی ہے بات آپ نے کیا ہے اس کو آپ نے گستاخی کی وجہ بیان کیا ہے کہ ان کو جی اٹھا لیا یہ اللہ کی گستاخی ہے اگر یہ تو اس پہ میرا سوال تھا کہ اگر یہ گستاخی ہے تو جو آپ مثالیں انبیاء کرام کی پیش کر رہے ہیں کہ فلاں پغمبر کے ساتھ بھی ایسا ہوا یہ ان کا سوال بھی میرا آپ پہ ہے نہ کہ آپ کا مجھ پہ وہ بھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیوں ان کے ساتھ ایسا کیا گیا کہ وہ گستاخی نہیں ہے تو جہاں آپ انبیاء کرام کے ساتھ اتنے بد سلوک کو تو گستاخی نہیں کہہ رہے لیکن اللہ تعالیٰ ایک احسن طریقے سے باحفاظت اگر اپنے پغمبر کی حفاظت فرما رہا ہے اس کو آپ گستاخی کہہ رہے ہیں یہ تھی وہ اصل بات اگلی بات جو ہے آپ نے ماشاءاللہ بڑا ایک علمی نکتہ جاڑا ہے کہ درجات ہمیشہ موت کے بعد وہ لند ہوتے ہیں پہلے تو ہوتے ہی نہیں ہیں یہ پتہ نہیں آپ کو کس نے یہ نکتہ بیان کیا ہے اور کس نے پٹی پڑا ہی ہے یہ ذرا مجھے بتائیے گا اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ بات بیان فرما رہا ہے رفی الدرجات زل عرش یلک روحہ کہ بلاند درجات والا زل عرش جو کہ عرش کا مالک ہے تو کیا یہ بلاند درجات والا جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی درجات بھی اللہ کی موت کے بعد ہوئے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں جی درجات موت کے بعد بلاند ہوتے ہیں اچھا جی پھر ہو سکتا ہے آپ کہیں آکر نہیں خدا تو وہ تو چونکہ خدا تعالیٰ کو تو چونکہ موت نہیں ہے تو پھر اس لئے کوئی اس طرح کی بات شاید آپ کریں یہ لیں انسانوں کے بارے میں سن لیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت جبکہ ہم نے ہی تقسیم کی ہے ان کے درمیان ان کی روزی دنیاوی زندگی میں اور بلاند کیے ہیں ان میں سے بعض کے بعض پر درجے لِيَتَّخِذَ بَعْدُهُمْ بَعْدًا سُخْرِيَا تاکہ ان میں سے بعض بعض کو اپنا خدمتگار بنائیں اب اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی میں ان کے زندہ رہتے ہوئے فرما رہا ہے کہ میں نے ان میں سے بعض پر ان کے درجات کو بلاند کیا تاکہ وہ ایک دوسرے کو خدمت مگار اپنا بنائیں تو آپ بتائیں جی یہ جن کے درجات بلاند ہو رہے ہیں یہ فوتو گئے سارے تو پہلے قرآن پاک پڑھیں سمجھیں یہ نہیں کہ حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاہ ثابت کرنے کے لئے چار آیات رٹا دیئیں آنکہ انہی کا جو ہے وہ دورہ شروع کر دیا کریں ادھر آگے پچھنی قرآن پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا بیان کیا ہوا ہے اب آپ نے بات بیان کی میرا آپ کو چیلنج ہے آپ لوگ توفیق امانوں کے جگڑے میں پڑھتے ہیں کہ جی توفیق امانی موت ہوتا ہے میں آپ کو کھلی چھٹی دیتا ہوں کہ آپ توفیق امانی موت کر لیں آپ نے مثال بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن بات پوچھے گا تو وہ یہی بات فرمائیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے بات صحابہ روایت میں ہے مفہوم یہ ہے کہ ان کو لے کے جائے جا رہا ہوگا دوزق کی طرف تو وہ کہیں گے کہ یہ میرے امت ہی ہیں تو بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد انہوں نے یہ جے کام کی ہیں تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ تب میں وہی کہوں گا جو حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا اب یہ بات ہو رہی ہے قیامت والے دن کی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر گا آپ کو مسئلہ تھا نا آپ نے اطراز کیا کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب باری آتی ہے تو معنی موت لیتی ہیں اور جب حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو وفی کا معنی اٹھائے جانا لیتی ہیں کھلی چھٹی ہے تارک چوان صاحب توفی کا معنی موت لیں قرآن پاک میں سے ایک آیت نکال کے دکھا دیں جو ہمیں بتا رہی ہو کہ آج سے پہلے ماضی میں حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی ایک آیت پیش کر دیں نہیں پیش کر سکیں گے آپ یہ بھائی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے قیامت کے دن تک تو حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی ہونی ہے تو قیامت والے دن جب وہ یہ فرمایا ہے کہ جب وہ تُو نے مجھے موت دے دی تو اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ موت آج سے پہلے ہوئی ہے جب آدھ میں تو لے کے آئیں اگر ایک بھی قرآن پاک کی آپ کے پاس آیت ہے تو وہ لے کے آئیں اور پیش کریں دوسری بات میں نے پچھلی گفتگو میں بھی کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سلیب کی نفی کیا وَمَا قَاتَلُوهُ وَمَا سَلَبُو آپ کو یہ ایک آیت پیش کریں جس میں یہ ہو کہ ان کو سلیب پر چڑھایا گیا زبانی جمع خرچ نہیں چونکہ ایسے ہوتا ہے تو ویسے ہوتا ہے ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے یہ ساری باتیں زبانی جمع خرچ اپنے پاس رکھیں مجھے قرآن پاک سے آیت چاہیے یا اقرار کریں کہ نہیں ہے ہم نے وہ عیسائیوں کی کتب میں پڑا مرزا صاحب نے لکھ دیا اسی سے ہم نے عقیدہ بنا لیا یا یہ اقرار کریں یا قرآن پاک کی وہ آیت پیش کریں یہ بتا رہی ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر چڑھایا گیا میں نے پیش کر دی وَمَا قَاتَلُو وَمَا سَلَبُو دوسری آیت جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو ان سے رکھے رکھا اللہ تو کہتا ہے وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکے آپ ان کو سلیب پر چڑھا رہے ہیں آج ہیں جی کوئی ہے سلیب پر چڑھانے کی دلیل وہ پیش کریں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماضی میں توفی ہو چکی ہے آج سے پہلے اس کی کوئی آیت کو دلیل ہے تو آپ پیش کریں آج ہیں میری باری ہان جی آپ کی باری ہے جی چوہن صاحب آپ ہی کی باری ہے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اسمان پر لے گیا تو یہ گساخی ہے میں کہتا ہوں یہ ایسا خیال کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ایک مسئیبت آئی تو خدا تعالیٰ کو نعوذ بللہ کچھ اور سمجھ نہیں آیا ایک ہی طریقہ سمجھ آیا ان کو بچانے کا یہ عدیوں سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جسم کے ساتھ آسمان پر لے گیا ایسا خیال کرنا کو ساخی ہے یہ میں نے کہا تھا آپ کچھ اور ہی بنا نشور کر دیتے ہیں آپ پتہ نہیں آپ نے کتنی ساری باتیں کتنی جی پھوچی جات نہیں رہتا دوسری بات ہے چوہن صاحب میری آرز سن لے یہ واقعہ درست ہے بہت ساری باتیں کی جائیں تو ذہن منتشر ہو جاتا ہے میں امید کروں گا کہ آپ دو منٹ تک بات کریں تاکہ وہ بھی دو منٹ بات کریں اور بات بہت لمبی نہ ہو جواب دینے میں بھی آسانی ہو کیا خیال آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ میں نے دلیل دی کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کا رسول اللہ بنی اسرائیل کہہ کر بکارتا ہے تو پھر یہ ان کی معذولی کیسے ہوگی یہ میں نے ایک بات کی اس کا کوئی آپ نے جواب نہیں دیا دوسری میں نے یہ کہا تھا کہ کیا کہا تھا اس سے پہلے والی بات دوبارہ ریپیٹ کر دیں تارک صاحب اس سے پہلے جو بات ابھی آپ نے کیا دوبارہ ریپیٹ کر دیں وہ ہینڈ فری میرے کان سے اتر گئی تھی میں سن نہیں سکا اس سے پہلے کیا بات کیا آپ نے اس کے بارے میں اتنا ہی مجھے سنایا کہ آپ نے جواب نہیں دیا اس کا یہ کانوں میں میرے الفاظ پڑے ہیں نہیں رسول اللہ بنی اسرائیل میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ بنی اسرائیل یہ ان کی دیزگنیشن ہے تو آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کہ جب وہ آئیں گے یہاں دوبارہ آپ کے خیال میں جیسے کہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں جسم کے ساتھ تو دوبارہ آئیں گے تو آپ ان کو رسول اللہ بنی اسرائیل قرآن کی آیت منصوب ہو جائے گی کیونکہ وہ پھر رسول اللہ بنی اسماعیل بن جائیں گے اور آپ تو کہتے ہیں کہ وہ رسول ہوں گے نہیں کیونکہ نبی تو کوئی آنی سکتا آپ کے خیال میں تو ظاہر ہے وہ نبی بھی نہیں ہوں گے تو وہ ان کو حضرت موسیٰ کی امت سے نکال کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ڈال دیا جائے گا اس کا آپ نے جواب نہیں دیا دو دفعہ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی متوفی کا بھئی متوفی کا یا عیسیٰ انی متوفی کا وہ رافیو کا اصل بات ہے کہ جہاں توفہ کا لفظ آئے اس کے بعد رافیو کا آئے وہاں پہ یہ مراد یہ ہے کہ بھی موت کے بعد پھر رفع ہوگا آپ آیت بیان کریں اللہ تعالیٰ کی رفیو درجات وہاں پہ تو موت کا لفظ ہی نہیں ہے پھر جو آپ نے آیات پیش کی وہاں پہ بھی موت کا لفظ ہی نہیں ہے تو خود ہی کچھ اکل سے کام لے لیا کریں کہ ہم بات کر رہے ہیں موت اور اس کے ساتھ درجات بلاندھونے کی تو جب یہ دونوں لفظ ساتھ آئیں گے تو اگر متوفی کا پہلے آگیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد رفیو درجات ہوگا روحانی درجات کی پھر بات ہوگی تو جو آپ نے دلیل دے یہ ہے وہ مظلم یہاں پہ بیٹھتی نہیں ہے ٹھیک ہے بس اتنا ہی میں نے کہنا ہے جی بہت بہت شکریہ تارک چوان صاحب سب سے پہلی بات کا جواب آپ کو مقتصرا دے دوں آپ نے جو پوچھا رسولہ نے رابین اسرائیل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہو یا جو خبر ہو جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آئے تو مجود رہتی ہے لیکن چونکہ اس آئت کی خبر یا حکم پورا ہو چکا ہوتا ہے تو بعد میں اس پہ سوال ہی نہیں بنتا کیونکہ وہ آلڈی مکمل ہو چکا ہے بعد میں تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی کے طور پہ اور اللہ تعالیٰ کی بات کی صداقت کے طور پہ اور چمک دمک کے ساتھ وہ آئیت مجود رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی اور پوری ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ نے الہ بنی اسرائیل تھے آئے انہوں نے اپنا کام سر انجام دیا تو ان کی ڈیوٹی پوری ہو گئی تو وہ آئیت آج بھی مجود ہے کام ان کا ختم ہو گیا آئیت مجود ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اہل روم کے بارے میں بھی فرمایا غلیبت الروم اب اس وقت تو وہ مغلوب نہیں ہوئے تھے لیکن آئیت اس وقت بھی یہی تھی غلیبت الروم آج وہ مغلوب ہو چکے ہیں تب بھی آئیت وہی ہے کنڈیشنز الگ الگ ہیں اب جیسے آپ کہتے ہیں کہ سورہ جمعہ کی آیات میں وَآخَرِنَ مِنْهُمْ لَمَّ جَلْحَقُبِهِمْ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیست آخرین میں بھی ہونی ہے ٹھیک ہے جب آیت یہ نازل ہوئی تھی تو اس وقت آپ کے عقیدے کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرین میں بیست ہونی ہے اور اب آپ کے عقیدے کے ہی مطابق مرزا صاحب آگئے ہیں اس آیت کے مصداق تو آپ آج اس آیت کا کیا کرتے ہیں آپ یعنی جو حکم اللہ تعالیٰ کا پورا ہو جائے اس کے بعد اس پر سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ حکم پورا ہو چکا سوال تب بنتا ہے جب حکم پورا نہ ہوا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسولان اللہ بنی اسرائیل تھے یعنی ان کی نبوت کی ذمہ داری بنی اسرائیل کی طرف تھی یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے رسول ہی نہیں ہیں آج بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پہلے دن سے لے کے تا قیامت جب بھی آپ نے اسلام قبول کرنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ سلام کو اللہ کا رسول ماننا پڑے گا جب وہ تشریف لائیں گے تب بھی یہی اصول ہوگا پہلے سے بھی یہی اصول چلا رہا ہے جب وہ آ جائیں گے تب بھی کسی نے مسلمان ہونا ہوگا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانے گا تب بھی وہ اسلام میں داخل ہوگا آج بھی اگر کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ان کو رسول ماننا آج بھی ضروری ہے تو اتنی بات ہے وہ رسول اللہ بنی اسرائیل والی جو ذمہ داری تھی وہ ان کی پوری ہو چکی آج اس پر سوال نہیں بنتا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ماشاء اللہ میری بات خود ہی تسلیم کر لی ہے خود ہی تسلیم کر لی ہے جب میں نے آپ سے کہا تھا پہلی ٹرن میں کہ جناب وہاں جب آپ کہتے ہیں انہی متوفی کا ورافیو کا میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے موت دوں گا آپ کے معنی کے مطابق اور پھر جو ہے اپنی طرف رفع کروں گا تو آپ کہتے ہیں بل رفعہ اللہ علیہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے رفع فرما دیا اور پہلے والی آیت دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کے معنی کے مطابق کہ رفعہ سے پہلے موت دوں گا لہٰذا آپ کہتے ہیں رفعہ جو ہو گیا تو اس سے ثابت ہوتا کہ موت پہلے ہو چکی جب آپ نے یہ بات کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی بات کی کہ رفعہ ہمیشہ جو ہے وہ موت کے بعد ہوتا ہے تو میں نے جب آیات آپ کو پیش کی کہ ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندوں کے بارے میں بھی کہا ہوا ہے کہ ان کے میں نے درجات بلند کیے تو جب آپ کو میں نے یہ بات کی تو اب آپ نے میرا ہی موقف تسلیم کر لی اور آپ نے کہا کہ وہاں تو موت کا ذکر نہیں ہے رفعہ داراجات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا وہاں تو موت کا ذکر ہی نہیں ہے یعنی موت کا ذکر نہیں ہے رفعہ کا ذکر ہے وہاں پہ اور آپ کہتے تھے کہ رفعہ تو ہوتا ہی موت کے بعد ہے اسی طرح جناب محترم تارک صاحب یہاں بھی میں یہی پیش کر رہا ہوں کہ بل رفعہ اللہوں میں موت کا ذکر نہیں ہے بلکہ موت کی نفی ہے تو آپ نے خود قبول کر لیا کہ جہاں موت کا لفظ نہ ہو وہاں مراد موت نہیں ہوتی زندگی بھی مراد ہو سکتی ہے رفعہ درجات اور دوسری بعد ہم بعد درجات میں آپ نے قبول کر لیا یہاں بھی وہی بات ہے کہ یہاں موت کی نفی ہے اس بات نہیں ہے تو اس سے بھی یہی ثابت ہوا کہ یہاں وہ زندہ اٹھائے گئے ہیں تو آپ نے میرا موقف خود تسلیم کر لیا ہے تو امید ہے مزید کسی گفتگو کی آپ گنجائش نہیں رہی شکریہ اس کے سمجھ نہیں آتی کیا ہوں بات کر رہے ہیں یعنی بل رفعہ اللہ علیہ اور اس کے ساتھ یا عیسیٰ انہی متوفیقہ و رافعہ کا علیہ وہ دونوں کا آپ ساتھ ملا رہے ہیں کہ یہاں متوفیقہ اور رافعہ کا دونوں صاف ساتھ ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وفات کے بعد پھر رفعہ کا درجہ ہے تو اللہ تعالی نے ان کے درجات تو اللہ تعالی کسی کے بلند کرتا ہے تو اگر موت کا لفظ بھی آجائے تو اس کا مطلب ہے کہ موت کے بعد اس کے درجات کا دیکھ رہے ہیں میں نے کوئی فائدہ نہیں ان باتوں کا آپ نے جو بھی کہہ دیا دوسرے اصل بات یہ ہے کہ قرآن کی اور بھی آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ایسی ہوگی جیسے مل مسیح سورہ ماریتہ کی آیت ہے مل مسیح ابن مریمہ اللہ رسول قد خلق من قبلہی رسول و امہو صدیقہ کانہ یا کلانت تاام یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے